السلام علیکم یا رسول اللہ سلاللہ والحبیبی محمد والعالی وصحبی وسلم ستروں رمضان المبارک کے دن کا وظیفہ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ستروں رمضان مبارک کا وظیفہ بتاؤں گا یہ بہت خاص وظیفہ ہے ستروں رمضان المبارک کا دن وہ عظیم دن ہے وہ عظیم دن ہے جس دن ایک ہزار کفار کے مقابلے میں تین سو تیروں صحابہ اکرام میدان میں جنگ میں اترے اور ان کی اللہ کی اور اللہ کی گہبی مدد سے فتح یاب ہوا اس عظیم جنگ کو جنگ بدر بھی کہا جاتا ہے یہ جو عظیم جنگ ہوئی تھی تین سو تیروں صحابہ اکرام تھے ان نے اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی وہ تین سو تیروں صحابہ اکرام تھے اور یہ جو ستروں رمضان مبارک کا دن کی دوسری نسبت یہ اس کی نسبت علی المؤمنین سیدہ بی بی آشا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ہے بی بی آشا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ہے یعنی ستروں رمضان مبارک سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی یومیں وسال ہے ایک نسبت یہ ہو گئی اور ہمارے پیارے محبوب کی زہجہ ہے اور تمام مومنوں کی ماں ہے اور اس کا عمل کا طریقہ سنیں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ ستروں رمضان مبارک کے دن کسی بھی وقت باوضوع عدب تعظیم کے ساتھ تین سو تیروں مرتبہ درود خیدری پڑھ کر تین سو تیروں مرتبہ درود خیدری پڑھ کر اس کا سوا بن تمام سوا کرام کو ہدیعہ کریں جنہوں نے بھدر کی جنگ میں شرکت فرمائی تھی اور ساتھی سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بھی ہدیعہ پیش کر دیں پھر اللہ کی بارگاہ میں دس بک کر بلند دعا کریں ارض کریں کہ میرے مالک جس طرح تُو نے بھدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی اسی طرح میری بھی مدد فرما یا اللہ تجھے ان دعوں کا وسیلہ ہے جو تیرے حبیب نے جنگ بھدر تیرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بھدر کی راتوں میں دعا مانگی تھی اور تجھے جنگ بھدر میں شرکت ہونے والے تمام صحابہ کرام اجوئین کا وسیلہ ہے اور سیدہ آشا کا انہا کی عظیم وسیلہ ہے انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہوگا اور ہر دعا قبول ہوگی تو اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دے